موسیقی جائے درمیس میں چترنجن رہا ہوں میں آج سماج کے بیج یا سماج کے لوگوں کو میں ایک ایسے باتوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ بات ہے پراکرتک کو گروہ بنائیں یہ بہت ہی کم لوگ اس بات پر چرچائیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن آج میں شرنہ سماج اور پراکرتک سماج پراکرتک پوجاریوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا پراکرتک دھرم ہے پراکرتک پوجاری ہے اور پراکرتک پوجا پدھتک انسار ہم سبھی کو اس بات کو دھیان رکھنا بہت جردی ہے کہ پراکرتک کو گروہ بنائیں کہتے ہیں گروہ بینہ جان نہیں ہو سکتا اور یہ صحیح بھی ہے پر میں یہاں پراکرتک کو گروہ بنانے کی باتیں کر رہا ہوں آج کی دور میں سچا اور اچھا دھرم گروہ دوننا بہت کٹھی ہیں آئیے ہم گروہ دھرم گروہ کی باتیں کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی لوگ کوئی دھرنا بنا لیتے ہیں یا کوئی بھی ان کے اندر میں ایک اچھا ہو جاتا ہے وہ اچھا یا دھرنا اتنے مجبوط ہو جاتی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور چھوڑتا بھی نہیں ہے اور یہ دھرنا چاہے وہ آسط ہی کیوں نہیں ان کو ست مان کے چنے لگتے ہیں ست سا لگنے لگتا ہے کسی بھی بات کو بار بار کہہ جانے پر آپ کے اوچیتن من میں بڑھ جاتی ہے پھر اگر وہ دھرنا کے گروہ آپ کو کوئی کہتا ہے تب آپ صحیح ہونے کا یا پھر کتابوں کا حوالہ دینے لگتے ہیں کہ اس کتاب میں یا وہ مہان ادمی اس طرح سے باتیں کہیں ہیں تو وہ ستھی ہے یا بہت سارے لوگ گرانت کی یا بڑے بڑے جو گروہ جن ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو کہا ہے وہ صحیح ہے پر ہم سبھی نہیں سوچتے ہیں کہ اس سمیں کیا پس صدی ہوگی کیا اس صدیتی تھی صحیح سمیں تھا نہیں تھا کہ اس صدیتی میں وہ باتیں کہی گئی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ہم لوگ ان کی بتائی ہوئے غلط باتوں کو بھی ہم چہی مان لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے غلط دھارنا غلط بچار دھارا یہ صحیح سا ہونے لگتا ہے صحیح سا پرتیت ہونے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ ہمارے بیچ میں صد سا بن جاتا ہے آؤ آج ہم ایسی گروہ کو جانے جو ہمیں کرنی دھوکھانا دے پہلا گروہ ہم سوائی کو سمجھیں سوائی کا اندر ہمارے اندر میں ایک گروہ ہے اور گروہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ اپنے اندر میں جو گروہ ہے ایک آتما ہے وہ آتما سب کچھ بتا دیتا ہے پر اس اور ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں اس کی جو سوائی کے اندر اور سوائی کے دوارہ جو بتائی ہوئے باتوں کو ہم لوگ نجرانداز کر دیتے ہیں اگر اس کے پاس آئیں گے اور اس کے باتوں کو دھیان دیں گے اس کے ملو سوائی کے بتائی ہوئے جو راستہ ہے مارگ ہے اس کے اوپر چلیں گے تو ہم کو باہر ڈھوڑنے کی جورت نہیں پڑے گا دوسرا گروہ پرکرتک گروہ اس پرکرتک گروہ کے پاس پرتیک برسپتیوار کو ہم سبھی پرکرتک پجاری کہانے اور کہلانے والے کو آنا چھئے جب ہم سوائی خود ایک دن آنے لگیں گے سبھی لوگ آنے لگیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو شماش اور سنسکرتی کی جو باتیں کرتے ہیں وہ سب صحیح ہونے لگے گا پرکرتک گروہ سے ہی سب ہی بڑے بڑے جو گروہ جن ہے وہ لوگ جان پرات کیے ہیں اور پرکرتک میں ہی گونوں کی بندار ہے انہی سے وہ لوگ سیکھیں اور انہی سے وہ پراریت ہو کے آج جان سب بڑھتے ہیں پرکرتک سے بڑا گروہ کوئی نہیں ہے اس لیے گروہ کے تلاس میں ادھر ادھر نہیں بڑھتے ہیں اس پرکرتک ماں سرنا کی کرپا سے ست کی خوش کریں بڑھنا ہے ماں کے سنکت آنا ہے ان کا نجدک آنا ہے پرکرتک کے نجدک آنا ہے اور ہم کو ست کی خوش کرنا چاہیے اور ست کو پرابت یا ست کو پانے کے لیے ہمارے اندر میں ایک پیاس ہونا چاہیے یا تیز پیاس ہونا چاہیے جب پیاس ہو دہا تو جرور آپ کو ست کی گیان سوائیں اور سوائیں کے دعا رہی ہوگا میں کسی پیاس کی باتیں کر رہا ہوں اس پیاس کو سمجھنی کیا ہو سکتا ہے سمجھے آپ اس پرکرتک گروہ کے پاس آوگے بٹھوگے باتیں ملنے لگے اور ایسے ہی کرتے کرتے ہمیسا جب ایسی طرح سے کریں گے تو ہمارے اندر جو شنشاری گروہ ہے یا لوگوں کا جو گروہ ہے اس گروہ سے بھی پہلے ہم سوائیں سے ہم جان جائیں کی ست کیا ہے ہمارے جینے کی طریقہ کیسا ہونا چاہیے رہنے کی باتیں سننے لگیں گے دھیرے دھیرے گیان کی پرابتی ہونے لگے اور آپ ایک دن گیان ہو جاؤ گے پہلے جوانے میں جتنے بھی دشی مونی ہیں وہ جنگل میں ہی کیوں یاد تھے اس لئے یاد تھے کہ پراجتی کی جوارہ جو ارجہ یا پراجتی کی دوارہ جو سرنا اسی لئے بنائے گیا ہے کہ ہاں پر آؤ اور ست تکی خوش کرو اور ہمیشہ خوش اور سنڈر اور گھرو ماننے کی جگہ ہاں کسی کو بھی آہم گھرو مان جاتے لیکن گھرو ماننے کی جگہ ہم کو جردی ہے کہ پراجتی ماں سرنا کو گھرو مانے پورا تن اور من سے آئیں اور جلدی ہی ست گھان کی پرابطی سوائی کا سوائی کی دوارہ ہو جائے گا مانوس کو گھرو بنانا کر سکھنا چاہے سکھیں پر آپ کو جاننا چاہیے کہ آج کل گھرو ہے گھرو ست ہے یا صحیح ہے یا نہیں ہے اس کو جاننا بہت ہی کٹھین ہے پرابط کرنے یا گھرو کے دوارہ آگے بڑھنے کی یا جیون جینے کی جو راہ ہے یا ست کی راہ ہے یا مکتی کی راہ یا سکھ کی راہ ہے جو بھی راہ ہے اس چیز کو جاننے کے لئے ہمارے اندر میں پیاس ہے پیاس یہ ایک کھیل ہے اگر آپ کے اندر میں تیج پیاس ہے تو آپ جرور جرور آپ سفل ہوں گے اور آپ کو سوائن کے دوارہ جرور پرابط ہوگا تو سوائن سے یا پرکیتی گروہ سے یا منوس گروہ سے سیکھ سکتے ہیں پر سیکھنے جاننے کا طرف ہونا بہت جروری ہے آج سامنا سماج پرکیتی سماج سے اور ست گروہ کی دھارم ست گروہ کی دھارم گروہ کی کہیں کمی سا محسوس ہو رہا ہے اس لئے آج گروہ کو ٹھون رہے ہیں اور ست گروہ کو ٹھون لے کا پریاس کر رہے ہیں ہمارے پرکیتی کی گروہ ہے اس بات کو ہم سبھی کو جانن چھے منوز کی گروہ ہم ڈھون تے رہیں گے ہم پریسان ہو جائیں گے اور ہم لوگ ایسے بھی پرکیتی کی بیجارے ہونے گناتے ہیں ہمارا پرکیتی گروہ ہے پرکیتی گرانتے ہیں بس ہمیں ماننے اور جاننے اور وشواس کرنے کی بات ہے اور وہاں سبتہ میں ایک دو تو آج ہم آدھیاتمی گروہ ڈھون یں گے تو کسے پہچانیں گے کی کون اصلی ہے کون نکلی ہے ہم تو کچھ ہو جانتے ہی نہیں ہمیں کچھ کیان نہیں ہے کون صد ہے کون صحیح ہے کون اچھا ہے کون نکلی ہے کون صحیح ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہر پڑ گئے تو سمجھ لے کہ آپ کی جندگی نرک میں ڈوب جائے گی گروہ تو بھٹک ہی ہے پر ہم سبھی بھٹک بھی جائیں گے آج کر دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ دھرم کی دکانوں میں یہ ہی ہو رہا ہے کب اپنا دکان کھول کے رکھے ہوئے ہیں اور مہے سہی ہوں مہے سہی ہوں میں دھرم کارم کر رہا ہوں دھرم کے نام لے کر ہلائی کے نام پر خوب دکانے چل ہوئی کئی چیز میں ہمیں پھسنا نہیں ہم کو اس چیز میں نہ پھسنا ہے نہ پھسانا ہے اور سبھی کو مرد درسن کرتے ہوئے ہم سبھی کو سبھاؤ کو بھی تیار کریں گے تو ہم لوگ کو اتنا آسان اور سہاجتہ کے ساتھ میں ہم کو جیوان بیتیت کریں گے ہمارے اندر میں اگتا ہوگا سنگٹھن ہوگا تو میں انہیں باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو اپنی جو بیچار ہے اس کو سمابت کرتا ہوں یہ میں اور بھی آپ کے کومنٹس کے مدھی سے یا آپ مجھے بات کریں گے تو مجھے ایک اگر سماج کو آج دشا اور نردیس اور اچھا اچھی باتوں کو بتاتے ہوئے ہم سب مل کر ایک آگے بڑھیں گے اور نیک اور سندر سماج پر اکردک سماج کا نرمان کریں جائے دھرمیس جائے ہند جائے سرنا جائے آدیواس جائے آدی سکتی موسیقی موسیقی